ویلکم ٹو مائی چینل پولیٹیکل ورلڈ واش دیس ویڈیو انٹل اینڈ اسلام علیکم دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جیوگرافیکل امپورٹنس آف پاکستان آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے جیوگرافیکل امپورٹنس آف پاکستان براظم ایشیا کے نقشے پر کر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اس کے جنوب میں ایک جزیرہ نماکتہ زمین واقعہ ہے جو جنوبی ایشیا کہلاتا ہے جنوبی ایشیا کے شمال مغربی حصے میں سرزمین پاکستان اکسٹھ اور چھہتر طول بلد مشرقی اور چوبیس اور سنتیس ارز بلد شمالی کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اس کا کل رقبہ سات لاکھ چینوے ہزار چینوے مربع کلومیٹر ہے شمالی علاقجات اور مغربی قبائلی علاقجات کو ملا کر کل رقبہ آٹھ لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو اکانوے مربع کلومیٹر بنتا ہے اگر ہم دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو پاکستان جیوغرافیہی اور سیاسی لحاظ سے ایشیا کی بالکل سنٹر میں واقع ہے خنجر کی طرح اور دنیا کے حساس ترین خطے میں واقع ہے پاکستان کے محلے وقوع بین الاقوامی تجارت علاقائی سالمیت اور اسلامی دنیا کی مفادات کے لیے بہت ہی امیت کا حامل ہے دنیا میں چند ہی ایسے ممالک ہوں گے جو جیوغرافیہی لحاظ سے اتنی امیت کے حامل ہوں گے پاکستان دنیای اسلام کے درمیان واقع ہے جو مغرب میں مراکٹ سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی ہے شمال میں وسط ایشیا کی مسلم ریاستیں اور چین کا صوبہ سنگھ کی آنگ ہے ان میں سے اکثر ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں جنوب مشرق میں مسلم ممالک مادنی اور ذریع پیدوار کے لحاظ سے اہم ہیں ان تمام معاملات ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور تجارتی رشتے قائم ہیں شمال مشرق میں پاکستان کی سرحدیں چین سے ملی ہوئی ہیں چین کے ساتھ شہرہ کراکرم کے راستے تجارت ہوتی ہے شہرہ کراکرم تجارتی اور فوجی لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک میں کون کون سے ملک ہیں افغانستان، ایران، چائنہ، انڈیا، ارابین سی یہ سارے جو ہیں یہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک ہیں اب ہم دیکھیں گے ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں کہ کون سا کنٹری کس جگہ پر واقعہ اس کی لوکیشن کیا ہے یہ پاکستان کے ویسٹ میں ہے اس کا بورڈر دو ہزار دو سو پچاس کلومیٹر لمبا ہے اور یہ ایٹین نائنٹی ٹری میں برٹش کورنمنٹ نے بنایا تھا جس کو ہم ڈیورنڈ لائن بھی کہتے ہیں ایران ایک مسلم کنٹری ہے جو پاکستان کے ساؤت ویسٹ میں واقعہ ہے اور ان دونوں کے درمیان بھائی چارے والے تعلقات ہیں دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعاون کرتے ہیں پاکستان کی بونڈری ایران کے ساتھ 912 کلومیٹر ہے جو کہ 1957 میں تیہ ہوئی تھی چائنہ پاکستان کے نورت میں واقعہ ہے دونوں ملک کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں ان دونوں ملک کے درمیان جو بونڈری ہے وہ 510 کلومیٹر ہے اور یہ تین مارچ 1963 میں تیہ ہوئی تھی انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ میں واقعہ ہے دونوں ملک کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ کچھ اتنے خاص اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملک سیپریٹ ہو گئے تھے اب دونوں ملک کے درمیان جو سب سے بڑی ٹینشن ہے وہ جمع اور کشمیر کی ریاستے ہیں ان دونوں ملک کی جو بونڈری ہے وہ ہے 2912 کلومیٹر ہریبین سیپاکستان کے ساؤتھ میں واقعہ ہے اس کا جو کوسٹل لائن ایریا ہے وہ 1046 ہے جو کہ پاکستان کو عرب ملک سے ملاتی ہے پینل اقوامی سیاست پر مشتمل ہے یہ لائن جو ہے کوسٹل لائن پاکستان جو ہے وہ وستی ایشیا کا دروازہ بھی کہلاتا ہے کیونکہ پاکستان کے جنوب میں بہرہ عرب ہے جو بہرہ ہند کا شمالی حصہ ہے یہ بینل اقوامی سیاست کے لحاظ سے ہمیشہ خصوصی توجہ کا مرکز رہا ہے بہرہ عرب کے کنارے کراچی کی اہم ترین بندرگاہ ہے جو بینل اقوامی بحری اور فیزائی راستوں پر واقع ہونے کی وجہ سے یورپی ایشیای اور افریقی ممالک کے درمیان رابطوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے چین کی مدد سے تعمیر ہونے والی نئی بندرگاہ جو ہے وہ ہے گوادر انہی رابطوں کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو پورا کر سکے گی ان بندرگاہوں کی سہولت کی وجہ سے پاکستان کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے اب پاکستان کی سنٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے کیا ایم پورٹنس ہے جیسے کہ تاجکستان اوزبکستان کرگستان کازکستان ترکمانستان اور آزربائی جان جو ہیں یہ ساری ایشین سٹیٹس ہیں سنٹرل ایشین سٹیٹس اور یہ خشکی سے گھیری ہوئی ہیں ان کی اپنی کوئی بھی بندرگاہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ٹریڈ کر سکیں یعنی کہ اپنی تجارت کر سکیں اس لیے ان ساری سنٹرل ایشین سٹیٹس کو ٹریڈ کے لیے پاکستان پر انحصار کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کے پاس اپنی بہت اچھی بندرگائیں ہیں جیسے کہ گوادر پورٹ، کراچی پورٹ یہ ساری اس کے علاوہ کچھ اور پورٹس ہیں جو پاکستان کی بہت اہم ہیں اور یہ ساری جو سنٹرل ایشین سٹیٹس ہیں یہ اپنی ٹریڈ کے لیے پاکستان پر ڈیپینڈ کرتی ہیں افغانستان جو ایک ملک ہے، پاکستان کا نربر ہے وہ پہلے سے ہی اپنی تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار کرتا ہے انڈیا کو اپنی معیشت جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے تونائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ تونائی اس سے وسط اشیائی ریاستوں قطر اور ایران کے دیل اور گیس کے زخائر سے حاصل ہو سکتی ہے اب دیل اور گیس کے جو زخائر ان کی پاکستان گزانے کے اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے جس کی پاکستان انڈیا کو پاکستان گزارنے کی پہلے سے اجازت دے چکا ہے اب دنیا کے نقشے پر پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ پریڈ کے لیے بہت زیادہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رشیہ جو ہے اس کے پاس جو اپنی بندرکہ ہیں یا اپنے جو بھی اس کے پاس درشاہ یا سمندر ہیں وہ مجمد رہتے ہیں وہ گرم پانی ان میں نہیں ہوتا تو رشیہ کو گرم پانی تک رسائی کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے انہی گرم پانی تک پانی کی رسائی کے لیے رشیہ جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوا تھا لیکن وہ ناکام رہا ہے اب چائنہ جو ہے بہت بڑی جو ہے سپر پاور ہے اس کو بھی ٹریڈ کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے اسی ٹریڈ کے لیے چائنہ نے پاکستان میں جو سی پیک کا ایک منصوبہ ہے وہ شروع کیا ہے اب سنٹرل ایشین جو ہیں وہ سٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی پندرگاہ نہیں ہے اپنی وہ خشکی کے علاقے خشکی والے علاقے ہیں تو ان سٹیٹس کو ٹریڈ کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اسی طرح اور بھی کئی کنٹریز ہیں جن کو اپنی ٹریڈ کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب موڈرن ٹائم پیریٹ میں پاکستان کی جو ہے وہ جیگرافیکل ایمپورٹنس کیا ہے اب موڈرن جیگرافیکل ایمپورٹنس میں ہے چائنہ پاکستان اکانومک کوریڈور دہ پرشین گلف اور پرس گیس فیلڈ ترکمانستان افغانستان پاکستان انڈیا پائپلین ٹاپی ایران پاکستان گیس پائپلین چائنہ پاکستان اکانومک کوریڈور میں آپ کو بہت دیٹیل ویڈیو بتاؤں گی ٹاپی